یا زہرا یا زہرا یا زہرا قصہ میں جو آئی تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئی نصہ میں جو بیٹھی تو تربیت گاہے دین و ایمان بن گئی سورہ کوثر کی تفسیر آیت تطہیر کی مرکزی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ یہ وہ بی بی ہیں جسے ہم جنت کی شہزادی کہتے ہیں جن کے صدقے میں پروردگار عالم نجانے ہماری کتنی دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ وہ بی بی ہے جن کے احترام کے لیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے ایامِ ازائی فاطمی کے دن یہ وہ دن ہے جس میں ہم بی بی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرتے ہیں ساتھ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بی بی کی اٹھارہ سالہ زندگی مقتصر سی زندگی سے کچھ سیکھ حاصل کر سکیں پروگرام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ دھ لیڈی آف لائٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بی بی کی زندگی سے ہم کس طرح انسپریشن لے سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ایامِ ازائی فاطمی یہ جو دن چل رہے ہیں یہ تمام عالم اسلام کے لیے سوک کے دن ہے امام حسین علیہ السلام کے گم کے بعد محرم کے بعد یہ وہ دن ہے جس میں ہم بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے ساتھ جو نائنصافیہ ہوئی یا ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں ہم ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہم امام حسین علیہ السلام کا گم مناتے ہیں تو وہیں اگر ہم بات کریں بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کی اور ایامِ ازائی فاطمی کی تو یہ ایام منانا بی بی پہ گریا کرنا ان کے ساتھ جو کچھ غلط ہوا اسے ڈسکس کرنا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم قرآن مجید کی اس آیت سے شروع کرتے ہیں کہ آیت مودت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رسول کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُوكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَتَّتَ فِي الْقُرْبَا سید المرسلین نے عجرِ رسالت مانگی تو اپنی اہلِ بیت کے لیے مودت مانگی پھر ہم نے قرآن مجید کی ایک اور آیت دیکھی سورہ حشر آیت نمبر سیون جو عام طور پر جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں تو اس آیت کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فدق کیوں عطا کیا اہلِ بیت کو اسی آیت نمبر سیون کے بعد والا جو حصہ ہے جو سیکنڈ پارٹ آف دا آیت ہے اگر ہم اس کے اوپر بھی گورو فکر کرے یا جیسے ہم آڈینس ہماری اس کو ریٹ کرے گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے اور ہم سب سے انسانوں سے فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا رسول تم کو عطا کر دے اللہ کے رسول نے میرے میسنجر نے تم کو جو کچھ بھی عطا کر دیا اس کو ایکسپٹ کر لو اس کو لے لو اور جو بھی اس نے تمہیں پروہیبٹ کیا ہے منہ کیا ہے اس کو اس سے ریفرین کرو اس کو چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ شدید الاکاب ہے اللہ عذاب دینے میں پانشمنٹ دینے میں شدید ہے سو اسی آیت کے اندر ایک تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ اپنے خرابتداروں کو حق دو یہ خدا اپنے رسول کو بیان کر رہا ہے اور جس کے سبب اللہ کے رسول نے فدق جناب سیدہ کو عطا کیا اور اس کے بعد ہم سے یہ کہا گیا کہ جو بھی تم کو رسول دے دے اسے لے لو اور رسول نے ہم کو کیا دیا قرآن اور اہل بیعت اور یہ تمام مسلمانوں کی محتبر کتابوں میں ہم کو مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو دو گرہ قدر چیزیں دے رہا ہوں قرآن اور اہل بیعت تو ہم نے قرآن بھی لینا ہے اور ہم کو اہل بیعت کو بھی لینا ہے اور جب ہم اہل بیعت کو لیتے ہیں تو بہت ہی یعنی میں کوشش کری ہوں کہ بلکل وہ حدیثوں کو ہم کوٹ کرے کہ جو تمام مسلمان جس کے اوپر یونائٹیڈ ہے سب نے جس کو اگری کیا ہے اور جیسے اگر میں بکہ ریفرنس دوں تو اہل سنت کے ایک آلے میں تاہر القادری ان کی ایک کتاب مناقب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جو دا ورچیوز آف لیڈی فاطمہ سیدہ فاطمہ تو اس کی اندر انہوں نے جو احادیث نکل کی ہے جس میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا شجنا ہے شجنا ہے شجنا ہے شجنا ہے اس برانچ انسپرابل برانچ بزتوم مینی نہیں وہ بھی ہے شجنا ہے جس کو ہم کہتے کہ ایک ہوتا ہے کہ برانچز جو ہوتی وہ توٹ کے گر جاتی ہے لیکن دارت کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جی اربیک لیٹریچر میں جب ہم شجنا دیکھے تو وہ ایک ایسی برانچ ہے جس کے بغیر دارت کا وجود نہیں رہتا یعنی اہم ہے ایمپورٹن ہے ایمپورٹن پارٹ آف دارت کا تری اللہ کے رسول کہتے کہ فاطمہ میرا شجنا ہے it's an inseparable part of me پھر دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ فاطمہ میری فسلیوں کے درمیان دھڑکنے والا دل ہے فاطمہ میرا دل ہے اور if we think about it کہ دل یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری آنکھیں ہیں یا میرا ہاتھ ہے یا میری قوتیں بازو ہیں دل جب دل رک جاتا ہے تو سب کچھ ٹھہر جاتا ہے so she is such an important part of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's life تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کیا آتا کیا قرآن اور اہلِ بیت اور جب اہلِ بیت میں اتنی محترم اتنی عظیم شخصیت جس کو خدا کے رسول اپنا دل کہتے ہیں تو ان کو چوٹ لگے گی تو کیا اللہ کے رسول کو چوٹ نہیں لگے گی جب وہ تکلیف میں ہوگی جب وہ گریہ کر رہے ہوگے تو کیا رسول اللہ گریہ نہیں کر رہے ہوگے کیا ان کو عذیت نہیں ہو رہی ہوگی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی منصوب حدیث ہے جو ہمیں یہ ملتی ہے جس پر سارے لوگ اگری کرتے ہیں کہ رسولِ خدا نے کہا ہے جس نے بی بی فادمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے بی بی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے جنب سیدہ کو ہوت کیا اس نے مجھے ہوت کیا جو سیدہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور یہ ساری باتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ ساری حدیث موتبر مانی جاتی ہے جی سلامت رکھے سیحت کے ساتھ یہ فرماتے کہ فاتمیا اس آشورہ یعنی اگر آشورہ ہم سوا دو مہینہ ہو ویسے تو زندگی بھر غم ہے مولا حسین کا لیکن جو سوا دو مہینہ امام حسین کا غم مناتے تو حقیقت میں آشورے کا آگاز فاتمیا ہے اگر ماں کا غم بھی اتنا ہو جتنا مولا حسین کا غم ہے تو یہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اسلام کو سپریٹ کرنے میں بی بی کا بہت اہم رول رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نیک اہم کردار نبایا ہے لیکن بی بی پر بات کرنے سے پہلے میں اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیگر انبیاءوں کی لائفز پر نظر دالے تو کیا پہلے بھی کسی خاتون کا کسی لیڈی کا اس طرح کوئی امپورٹن رول ہمیں اسلامی ہسٹری میں ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کعبہ بنایا ضرور حکم خدا سے لیکن کعبہ نہ بنتا یا اس زمین وہ زمین پر آبادی نہ بستی اگر حضرت حاجرہ نہ ہوتی جناب حاجرہ جو حالات ہے جو بے شک آپ جانتے کہ جو جناب حاجرہ کا وہاں پہ جانا ایکسپٹ کرنا اور اپنے چھوٹے سے بچے کی پیاس کو برداشت کرنا اور پھر زمزم کا آنا اور پھر وہاں پہ پرندوں کا آنا اور پھر ایک قبیلے کا بسنا تو یہ جو کھانے کعبہ آباد ہوا ہے وہ بھی ایک عورت کی زہمت ہے اور آج بھی جب ہم کھانے کعبہ کا تواف کرتے تو اسی کے ساتھ ہم جناب حاجرہ کی قبر کا بھی تواف کر رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کے بہت کانٹریبیوشن افکوس ہے اولوالعظم نبی ہے لیکن جناب موسیٰ بھی شاید بے شک ایک خدا کی مرضی اور مسلحتی اور اللہ بچانے والا ہے لیکن جناب موسیٰ کی لائف میں بھی ہم نے دیکھا کہ فیرون تو سب کو قتل کر رہا تھا وہ ایک عورت تھی جس نے بچا لیا جناب آسیہ وہاں 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 قدم قدم پہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ولادت یعنی جب سے ان کے گود میں آئے تب سے لے گے ان کی جوانے تک اگر کسی نے پروٹیکٹ کیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ کی لائف میں حضرت مریم تھے تو جتنی بھی عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان کی لائف میں جو مین ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والے یا ان کے پیچھے جو قربانیاں دینے والی عورت تھی اور اسی لئے شہید مرتضی متحریف فرماتے ہیں کہ جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ is اس بیٹر دن دے ایمہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا مرتبہ جو ہے وہ اماموں سے بڑھ کر اور اماموں کا مرتبہ جو ہے وہ کچھ نبیوں سے بڑھ کر یعنی سید المرسلین کے علاوہ تمام نبیوں سے امام افضل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے تو جناب سیدہ اس بیٹر دن دے پروفیٹس این دے امام یعنی اتنی بڑی شخصیت نے یہ کوٹ کیا ہے اور کیوں نہ کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہماری جدہ ہمارے لئے حجت ہے بلکل تو بلکل صرف اگر میں اس بات کو سمرائز کروں کہ کیسے نبیوں کی لائف میں جناب سیدہ عورتوں کا کردار تو رہا ہے لیکن جناب سیدہ کی کردار پر جب ہم روشنی دالیں تو بلکل ایک بہت ہی حسین سی بات ذہن میں آتی ہے کہ سید المرسلین تمام نبیوں کے سردار اگر زوف محسوس کرے تو در سیدہ پہ آئے اور سیدہ کی چادر جسے سکون اور آرام دے جائے اور وہ امام علی مرتضی علیہ السلام کے جو یعنی کہتے ہیں کہ امام is the rule of کائنات تو جو کائنات کی روح ہے جو کائنات کا رکن ہے جو کائنات کا سپورٹ ہے وہی امام علی نے فرمایا کہ فاطمہ رکن علی ہے فاطمہ is the pillar of علی تو کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خدا بھی یہ کہتے ہیں ہم فاطمہ فاطمہ رسالت کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہے اور فاطمہ امامت کو بھی ریپریزنٹ کرتی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا بی بی فاطمہ زہرہ ادرک نہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نجانے کہیں سے ہمیں بھی مدد ملی جاتی ہے تو وہی اگر ہم بی بی فاطمہ زہرہ کی زندگی پر نظر دالے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ایک بہترین بیٹی ہے ایک بہترین ماں ہے ایک بہترین بی بی ہے اور اس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں ہم نے کافی کانورزیشن بھی کی ہیں لیکن کیا بی بی فاطمہ زہرہ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جس پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے زیادہ بات نہیں کرتے یعنی کوئی ایسی چیز جو بی بی کی زندگی میں موجود ہے جو ہم تمام کے لیے انسپریشن بن سکتی ہے لیکن ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا جناب سیدہ کی لائف میں بہت ایسی چیز بہت سارے رہی ہو ہم سوچتے کہ لیکن جس ہم نے نظر انداز کر دیا وہ ہے نوالج جناب سیدہ علم علم لیکن لیکن آپ شیئی جو دور سیٹی آف نوالج اور روح مرمو منی جو باب مدینہ الالم اس سے ایکوال اس روح ہم برابر ہے جناب سیدہ علم کے بارے میں احب تو بے شک ہم تو جانتے ہی ہے لیکن تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے اپنے یوٹس کے لیے اگر روشنی دالے کہ مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے وہ کہتے کہ جناب سیدہ was the first female writer of حدیث اوہ یعنی یہ پہلی ہم کہہ سکتے کہ راویاں ہیں جنہوں نے حدیث جو حدیثیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی تھی لکھ لیتی تھی یعنی ان کو علم سے اتنی محبت تھی جیسے کہ کاؤسر شی اس کاؤسر ہے با برکت ہے ابنڈنس ہے ان کی زندگی سے ہم نے اتنا کچھ علم ہم لے سکتے ہیں جیسے ان کو اتنا علم پہلی چیز کے علم حاصل کرنہ اتنا پسند تھا اور پھر یہاں پہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ مل اور فیمیل irrespective of gender she was the first writer of حدیث جی جیسے اللہ کے رسول کوئی آیت نازل ہوتی اور بیان کرتے یا جیسے ہی آپ کوئی حدیث بیان کرتے یا جب مولا کائنات گھر آکے کہتے کہ آج میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تو آپ کو یہاں آلویش شیہد دا پین این پیپر ویتھر تو رائیت ڈاؤن یعنی پیپر ان دا سنس وہ پیپر بھی جو آج ہمارے پاس ہے اور وہ پیپر اس زمانے میں جو بھی رائیٹنگ مٹیریل تھا جیسے کہ شپ سکین تھی تھی بھی آئندگی اور وہاں آنگ خرق گیی یہ کچھ سکین تھی جو بھی اس سوچ شتا زمانے میں سیکھ باشتے ہیں این بیشک نے کہا کہ گچے گھر آتے ہیں مسجد سے تابری جو ہمام حسنین سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا از دا بھی آپ نے کہایت کچھ بھی رائیٹنگ اور اس سکرائب کمپائلر انہوں نے بکس لکھی انہیں صرف کمپائل کی ہے شی واس دے ٹیوٹر شی واس دے ایڈوکیٹر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا گھر حوضہ علمیہ تھا مدینہ کے اندر جناب سیدہ کے گھر میں کتنی ساری عورتیں علم لینے کے لئے نہ صرف عورتیں بلکہ کچھ مرد بھی آتے تھے اپنے سوال لے کر یعنی یہ عالمہ گہر مولمہ کی ماں ہے تو سوچیں ان کا مقام و مرتبہ اور علم کتنا عظیم ہو اور ہم اکثر یہ سنتے بھی ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی حدیث کو سنیں تو آپ اسے لکھ لیں نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ہم اکثر بچوں کو یہ کہتے کہ جب آپ مجلسوں میں جائیں جب آپ مجلس سنیں تو آپ پین اور پیپر لے کر جائیں اور آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں تو ہم یہی کہنا چاہیں گے ہمارے ینگسٹر سے ہمارے یوت سے بچوں سے کہ یہ وہ دن ہے جب آپ مجلسوں میں جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ بھی بی بی کے اس عمل کو پیکٹس میں لائیں اور جب آپ مجلسوں میں جائیں تو آپ بھی پین اور پیپر اپنے ساتھ رکھیں اور امپورٹن پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کریں سیسٹر جس طرح آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرہ عالمہ گہرے مولمہ کی ماں ہیں یعنی ان کے پاس کتنی نالج ہوگی لیکن بہت افسوس کہ ہم ان ٹاپکس پر ڈسکشن نہیں کرتے بات نہیں کرتے تو وہیں بی بی فاطمہ زہرہ جو جنت کی شہزادی ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے کیا کچھ نہیں کہا ان کی فضیلت بتانے کے لیے اور جنہیں علم سے اتنی محبت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو وہیں اگر ہم بات کریں مسلم کمیونٹی کی تو بہت افسوس ہوتا ہے کہنے میں بھی کہ ہم اکثر لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ مسلم ومن بیک ورڈ ہیں انہیں پڑھائی میں انٹریس نہیں ہے یہ پڑھنے لکھنے میں انٹریس نہیں لیتی یہ دین اور نالج کے معاملے میں زیادہ آگے نہیں جاتی تو اس پر آپ کیا کہیں گی یہ آج لوگیں کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو یا پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے یا پھر ان کے فادرز ان کو علم کے میدان میں آگے نہیں آنے دیتے کہ بیٹوں کو پڑھانا ہے بیٹیوں کو نہیں پڑھانا ہے بٹ یہاں پہ ہم جب دیکھتے کہ جو فاؤنڈر اور دو مین پرسن آف اسلام ہے جنہوں نے اسلام لایا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنا علم دیا یعنی خود جناب سیدہ کتنی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی علم لینے کے لیے علم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دین کا علم ہے دنیا کا علم ہے ہر وہ علم جو انسان کو ترقی کی طرف لے جائے وہ خدا کی طرف سے آیا ہوگا ہے ہر چیز خدا نے کریئیٹ کی ہے تو اللہ کے رسول بھی علم دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو اور خود جناب سیدہ بھی علم لے کر اتنی راضی ہو جاتی تھی جیسے موتبر کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ اور ایسے بہت مرتبہ یہ انسٹنسز ہوئے ہمیں ایک کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کچھ جیسے اپنا حال بیان کیا کہ میں تین دن سے فاکے سے ہوں یا میرے بچے بھوکے ہیں اور ہم نے کوئی غزہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے جی what is expected کہ جب آپ کہو کہ میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو کھانا دیا جائے گا this is expected مگر جب جناب سیدہ یہ کہتے ہیں کہ میں تین دن سے فاکے سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ come sit near me and everybody knows کہ خود رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اپنی ابا بچھا کر اپنی ابا پہ سیدہ کو بٹھاتے تھے تو جناب سیدہ کو اپنے پاس اپنے قریب بٹھا کے کہا کہ I will teach you something میں تمہیں کچھ knowledge دوں میں تمہیں کوئی علم دوں اور یہ کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک animal skin کے اوپر لکھی ہوئی حدیث جناب سیدہ کو دی اور وہ توفہ دیا اور جناب سیدہ اس حدیث کو لے کر خوشی خوشی گھر آگئی جس میں تین جملے لکھے ہوئے تھے کہ جو اللہ پر اور روزے قیامت پر یقین رکھتا ہے بلیف کرتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا جو اللہ پر اور روزے قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کے لئے جنرس ہوتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اور جو اللہ پر اور روزے قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ یا اچھا بولے یا خاموش رہے تو کتنی بہترین حدیث تھی کہ جو اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو گفت کی اور بی بی نے اس گفت کو لے کر وہ اتنی خوش ہوگے اتنی راضی ہوگی کہ گھر آئی تو شکر کرتے ہوئے ساتسفائیڈ جی کمپلینس نہیں نو کمپلینس یعنی جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں روح کی گزہ علم ہے اور ویسے ہم کو احادیثِ ماسومین میں ملتا ہے جیسے یہ بھی ہم اپنے بچوں کے لئے کہہ سکتے کہ احادیثِ ماسومین میں ملتا ہے کہ علم بھوکے پیٹ ملتا ہے شکم سیر ہونے کے بعد اگر آپ تلاش کرو جیسے اگزام کے وقت ہم دیکھتے کہ ماں ساری رات بچے کو کچھ نہ کچھ کھلاتی ہے بچارہ میرا بچہ اگزام ہے اور بچہ کھا کے سو جاتا ہے تو یہ ایک ہے کہ جناب سیدہ علم سے کتنی محبت کیا کرتی تھی جی اگزیکلی سسر جس طرح آپ نے بتایا کہ بی بی سیدہ کے قریب علم کتنا عزیز تھا انہیں کتنی محبت تھی علم سے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا کوئی حدیث ہوتی تھی تو بی بی ہمیشہ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیا کرتی تھی تو ہمارے اس اپیسوڈ میں جہاں ہم بی بی کی نالج پر توجہ دے رہے ہیں خاص کر بات کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ کے علم کی تو ہمارے جو ویوئرز اور خاص کر کہ ہمارے جو ینگ ویوئرز ہیں اگر وہ ایسی کوئی بک ریفر کرنا چاہے جس میں بی بی کی نوٹ ڈاؤن کی گئی حدیث وغیرہ ملتی ہو تو کیا ایسی کوئی بک آج موجود ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کچھ کتابیں جیسے کہ آپ نے ایک کتاب حلال اور حرام کے اوپر لکھی تھی یعنی جو بھی فکھی مسائل جب پیش آتے تھے جو فکھی مسائل کے بارے میں جب امام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان کرتے تھے کہ اگر کسی کو کتنا کھو بہا ہوگا کتنا کفارہ ہوگا یا ریلیٹڈ تو توزیل مسائل ریلیٹڈ تو فکھ جو بھی حلال حرام اور لوفل انلوفل کے جو مسائل ہوتے تھے اس کی ایک کتاب تھی The Book Of Percepts کتاب تشریحی جس کے اندر احکام لکھے ہوئے تھے پھر ایک اور کتاب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی The Book Of Ethics جس کے اندر اخلاق اور حدیث کی باتیں ملتی تھی جنرلی جو بھی حدیث اور اخلاقیات اور عدب کی جو باتیں وہ Book Of Ethics ایک کتاب ہے پھر جناب سیدہ کی اور بھی کچھ کتابیں تھی جیسے ایک کتاب تھی ایک لوہ فاطمہ جو خود سیدہ نے نہیں لکھی تھی مگر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملی تھی Book It was a tablet جو اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملی تھی at the time جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی جسے زیادہ مشہور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت یہ لوہ فاطمہ آپ کو اللہ نے گفٹ دیا تھا جس میں بارہ اماموں کے نام درج ہے جس کو ہم تک پہنچتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے اور بھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی ویل ہے آپ کی جو وسیعت ہے یہ بھی آپ نے ڈاکیومنٹ کی تھی یعنی جناب سیدہ جو کہتی کہ جناب سیدہ کی جو وسیعت ملتی جس میں سے کچھ وسیعت آپ نے خود لکھی ہے اور کچھ آپ نے ڈکٹیٹ کی اور امام علیہ السلام نے اس کو دوکیومنٹ کی تو وہ بھی موجود ہے اس طرح سے اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جناب سیدہ لیکن بفور کمیگ تو دات پوائنٹ کیا ہمارے پاس موجود ہے کیا نہیں ہے لیکن جناب سیدہ نے یہ جو ساری چیزیں لکھی تو اس کو پروٹیکٹ بھی کیا پروٹیکٹ بھی پروٹیکٹ کیا اتنا زیادہ آپ اس سے محبت کرتی تھی اتنا سنبھال کے رکھتی تھی this is again a message for students کہ جناب سیدہ is a role model for women عورتوں کے لیے کیسی وائپ کیسی بیٹی مگر سٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک رول موڈل ہے کہ آپ اپنی بکس کو کتنا سنبھال کتنی اہمیت دیتے آپ اپنی بیک کو اپنے پین کو کتنی اہمیت دیتے سکول میں بچے ہیں تو یہ اپنی بکس سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا ہم گھر پر آنے کے بات سکول سے اپنی بیک کو اٹھا کر کہ بک چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ علم بی بی کی نظر میں بھی کتنی اہمیت رکھتا تھا تو وہیں ہماری زندگی میں علم کہاں ہے وہ چیز جو آپ تک نولیج امپارٹ کرتی ہے جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بی بی سیدہ کے پاس آتا اور کوئی سوال کرتا ہے اور دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے جو آپ کے ذرف کے اعتبار سے آتا کرتا ہے دیکھ وہ آپ آپ کوئی سوال کرتا ہے کہ بی بی مجھے آپ کیا آتا کرو گے یا کوئی بی جو کوئی لے کر آیا تو جنب سیدہ نے کچھ کتاب میں جنب فزا کا نام آتا یا کسی 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 میری میری جو حدیث کا کمپیلیشن تشکیل Klub جب کسی کسی سی کسی کنیز کمپیلیشن کھ سر کسی موسی کسی 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 کنیز کسی 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 رنگ بدل جاتا اور آپ کہتے ہیں آپ خود اٹھتی ہے اور تلاش کرتی ہے and she gets it وہ تلاش کرتے ہیں وہ لے کر آتے کیونکہ آپ نے رکھا تھا تو جہاں رکھا تھا وہ جنب سیدہ کو مل گیا جنب سیدہ لے کر آتی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکر آ کے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ میری کتابیں یا یہ میرا جو کلیکشن ہے کلیکشن آف حدیث کلیکشن آف نولیج میرا یہ کلیکشن is as important as حسن اور حسین مجھے میرا کتاب میری knowledge میرا جو books ہے وہ مجھے اتنی پسند it is equal to حسن اور حسین کون حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سرگار ہیں تو دیکھیں جنب سیدہ علم کو کتنی محبت کرتی تھی اور کتنا preserve کرتی تھی سسو جس طرح آپ نے بتایا کہ بی بی نے کس طرح سے اپنی knowledge کو لکھ کر رکھا بھی تھا اسے preserve بھی کیا تھا organize بھی کیا تھا یعنی کتنا respect تھا بی بی کو اپنی knowledge کے لیے تو ماشاءاللہ ہمارے viewers بہت اچھے ہیں ہماری youngsters بہت اچھے شاید یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی knowledge کی یا میں اپنی بات کروں تو ہماری scripts کی تو ہم یہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہیں ہم انہیں کس طرح preserve کرتے ہیں بی بی کی دعا ہے صحیفہ فاطرمہ کر کے کتاب ہے جس میں بی بی کی دعا ہے جو دعا ہے آپ نے ہم کو تعلیم کی وہ موجود ہے اس کے علاوہ like even today ہم جنب سیدہ کے students بن سکتے ہیں یا ہے جی how I would say کہ سب سے وازے سب سے سامنی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سرمن آف فاتمہ خدبہ فدق خدبہ فدق اور اس کے علاوہ بھی کچھ خدبے ہے مگر جو موسٹ پوپولر ہے وہ خدبہ فدق ہے جی and خدبہ فدق اپنے آپ میں اتنا دکی اتنا ڈیپتھ میں ہے کہ جس کو اگر میرے پاس تو لبز نہیں ہے but I would quote آیت اللہ جواد اے آمولی کہ جو فرماتے کہ سرمن آف بی بی فاتمہ is the mother of Nehjul Balaga oh so نہ سف آیت اللہ جواد اے آمولی بلکہ اور بھی جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہ فرماتے کہ جب ہم پوری Nehjul Balaga کو دیکھتے like more than 200 sermons اور وہ لیٹرز وہ سب کے سب سمری ہے خدبہ فدق کی oh اور خدبہ فدق اپنے آپ میں بے مثال ہے because مولا علیہ السلام نے جو بھی Nehjul Balaga میں سرمنز دیئے most of it is after 35 ہیچری یعنی جب آپ ظاہری خلافت پر آئے تو اس کے بعد بہت سارے جو بھی آپ کو یعنی بولنے کا موقع ملا اس انداز میں تو وہ 25 years رہلتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام علی کی ظاہری خلافت جو 25 years تھے اس میں سب کے لیے جو ایک ایک گائیڈ ایک حادی کا کام جس نے کیا وہ جناب سیدہ کے سرمن نے کیا یعنی خطبہ فدق کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے بہت یعنی اندر اگر ہم دیکھیں اگر ہم اس کے صرف کنٹنٹ کی بات نہ کریں کنٹنٹ انشاءاللہ آپ کسی اور اپیسوڈز میں جب دیکھیں لیکن اگر ہم کنٹنٹ کی بات نہ کریں یا اس کو ایک ایز لٹریچر سٹڈی نہ کریں خطبہ فدق کے اوپر آج اتنا ورک ہو رہا ہے الحمدللہ کام ہو رہا ہے یعنی لوگ رسرچ کر رہے ہیں یس پیپل پی ایج ڈی آن سرمن آف فدق اوکی یعنی یہ کتنی ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ مسلم اور نون مسلم بات جی پراؤڈ کی بات بھی ہے سسٹر ساتھ ہی یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے کبھی خطبہ فدق پڑھا بھی ہے یعنی ہم کتنا جانتے ہیں خطبہ فدق کے بارے کچھ یونیورسٹیز میں یہ ایت تپک یہ ایت تک یہ ایت تک یہ پہ دی بھی ہو رہا ہے اور اس کے دفرنٹ دفرنٹ اسپیکٹس پہ ہو رہا ہے اوکی یعنی سی نوٹ ایترسی انترسی 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 آؤید وہ There is a Michael, Halliday and Rukaiya Hassan نے ایک کوہشن of English grammar کا ایک موڈل بنایا ہے Okay ان کا جو کام تھا You will get it easily, it's accessible اگر آپ Halliday & Hassan کا موڈل تایپ کرے تو آپ کو مل جائے گا کہ ان کا جو کام ہے کسی بھی ایسی یا کسی بھی کتاب کے اوپر یہ اس کا جو کامر کو اس کی لنگویسٹک بیوٹی کو دیکھتے Okay تو ایت ریٹر ہاہ کنی کنت پیارت بک کسی لکھا ہے کسی چیزی ریپیت ہوئی ہیں کسی چیزی ریپیت ہوئی ہیں کسی سنتیس کی حمل مثالی اگر اجب آجاب کہ اگر ایسی که بچھے خرم گئے ہیں بچھے خور پر جائے کچے خور پر آئی گے so بچھے خور پر جائے کچے دو بار ریپیت ہوا یہ اس کی بیوٹی کو تھوڑا دیتا ہے ایک هاہ اینو ان تریا ریپیتیش ایک سکول گئے ہیں تین بجے تک لوت کر آئے گے جو ایک لانگویج کو ایک کتاب کو بیوٹی دیتا ہے ایک سپیچ کو بیوٹی دیتا ہے کہ how good orator you are اور امام زین العبدین نے دربار یزید میں کہا فساحت اور بلاغت تو اللہ نے ہم کو عطا کر دی ہے it is for us تو نہجل بلاغت کی ماں جس خدبے کو کہا گیا جب اس کی لنگویسٹک بیوٹی کے اوپر ورک کیا گیا with the help of this Halliday model ریسرچ کرنے والے کا نام ہے دو فیمیلز یاگین دیکھیں اورتے بھی کتنا علم کے میدان میں کام کریے وانیس سوریہ گھوٹبی اور ان کی پارٹنر ہے کلسوم رستمی ایران کی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے یہ ریسرچ پیپر پیزنٹ کیا کہ Halliday model کے اوپر خدبہ فدک کتنا زیادہ پاس آؤوت ہوتا ہے یعنی کتنا وہ لنگویسٹک بیوٹی کے حساب سے کتنا کام کر رہا ہے جی اتنے سالوں پہلے لکھا گیا سرمن بولا گیا سرمن اتنے سالوں پہلے جو جناب سیادہ نے بداوٹ این پرائر پریپریشن بینہ کسی تیاری کے جو خدبات دے دیا آج اس کے اوپر کتنا ورک ہو رہا ہے تو ان دو لڑکیوں نے جب اس کے اوپر رسرچ کیا کہ اللی دے موڈل پہ یہ کتنا بیٹھا ہے and the conclusion is very beautiful to read the whole research paper جو انٹریسٹ رکھتے انگلیش لیٹریچر میں اور گرامر میں تو فینلی یہ ایک کنکلوزن پر آتی ہے کہ it is outstanding this sermon with respect to grammar with the grammar and language the intricacy and the ups and downs there are so many ellipses and substitutions and that was the criteria that is the outstanding sermon if it is the outstanding sermon and then there are two sisters kulsum and surahiyah who have researched it they conclude that when we have studied this whole so what we found out was that janab-i-sayyada who emphasised their whole focus is towards monotheism this is actually tohid this is about islam they are giving people to the Quran and the teachings of the holy prophet are giving people to the teachings of the holy prophet exactly and they are being recognized they are not understanding and who is standing in front of them they are saying to come towards the teaching of the holy prophet so those two girls say that when we saw the holy prophet we came to the conclusion that beyond the holy prophet it is only the holy prophet but the goal of the holy prophet was something apart from the holy prophet and today we also say that the holy prophet who went to the holy prophet is not for the holy prophet we can rightly call her protector of the vilayat exactly she was the defender of imamate or the defender of the vilayat which we can say that janab-i-sayyada was the only one who helped the imam in the wilderness if you were the faithful ones or the people of imam and by the people who went to the islam which helped the imamate who joined the imamate and the the king of imamate who joined the treason and the and the contrary baby of the the which we know this episode came through but لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو ینگ بیوئرز ہیں انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی بی زہرہ کے نقش قدم پر چلنا ہے ہم ان کے سٹوڈنٹس ہیں تو ہماری زندگی میں ایڈیوکیشن یا پھر تعلیم حاصل کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف زبان سے ہی نہیں کہے کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں بی بی کے ماننے والے ہیں بلکہ ہمارے کردار میں ہمارے علم میں وہ محبت نظر آئے یوز اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی